بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم میکنگ بائی رکسانہ میں میں حاضر ہوں ہمارے چینل پر آپ کو ملیں گی مزے مزے کی ریسپیز مختلف جڑی پوٹیوں اور درختوں کے بارے میں بہت اچھی معلومات اور اس کے علاوہ بہت زیادہ لطف اندوز کر دینے والے مناظر آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں کوفتہ بریانی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کلو گوشت اس کو صاف کر کے اس کا کیمہ بنا لیا ہے کیمہ کو بعد میں میں نے سابت خوشک دنیا اور سابت گرم مسالہ پہلے پیسے ایک اونڈی ڈنڈے میں اس کے اندر یہ کچھا کیمہ ڈال کر میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے نمک، حسب زائقہ، سبز میرچ پیسی ہوئی حلدی کا پاورڈر، سابت گرم مسالہ، پیاس تین عدد اس شیپ میں کٹے ہوئے تماؤٹر دو عدد اس طرح سے کٹے ہوئے سبز میرچیں ایک کلو چاوال لیے ان کو دو گھنٹے پہلے میں نے بھی گو دیا ہے اچھے بہترین چاوال لینے ہیں پانی چاہیے ہمیں ایک ادت ایک یعنی کے انڈا چاہیے بیسن چاہیے ایک چمچ لیسن اور ادرک کا پیس چاہیے شیملا میرچ اس شیپ میں کٹی ہوئے باندھ گوپی اس طرح سے کٹی ہوئے گھی چاہیے ہمیں بریانی میں ڈالنے کے لیے دو چمچ دہی چاہیے اس کو ہم پھینٹ لیں گے اور بریانی کے ساتھ رائتہ بنانے کے لیے ایک کلو دہی لیا ہے اور پدینے کے پتے یوں صاف کر لیے ہیں اور سبز میرچے لیں گے یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ علاقہ سے رائتہ بنے گا بریانی کے ساتھ اور اس کے اندر کیمے کے اندر میں نے خوشک دنیا ثابت اور ثابت گرم مسالہ پہلے سے پیس کے ڈال دیا ہے تاکہ اس کا ذائقہ اس میں اسی طرح سے شامل ہو جائے اب اس میں ہم ڈال لیں گے نمک ہس بے ذائقہ آپ ڈال لیں گے جتنا آپ کو پسند ہے تیکھا پسند ہے تو تیکھا ڈال لیں لائٹ پسند کرتے ہیں تو لائٹ ڈال دیں آپ لوگ اور اس میں ڈال لیں گے ہم ہلتی کا پاورڈر کچھا کیمہ ہے اس کو یہ نہیں کیا کہ بوائل کیا ہو یا گلائی ہو سرخ مرچ پسی ہوئی لائٹ سندرک کا پیس پہ ڈال لیں گے اس میں چولے کے اوپر دوے کو گرم کار لیں گے اس پر اتنا ایک چمچ بیسن ڈال دیں گے اور اس کو بھوننا شروع کرتے ہیں بیسن جب بھون جائے گا تو تھوڑا سا کلر کے چینج کرے گا اور اب یہ بھی دیکھیں گے کچھا کیا خوشبو آنے شروع جائے گے کچھا کیا خوشبو آنے شروع 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 درستن بھون چکا ہے چولا میں نے بند کر دیا ہے اس میں درستن کو ڈال دیں گے ڈال لے لیں گے انڈا ڈال دیا اس میں اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں اچھی طرح سے کمہ لیا ہے کمہ کو پیس لیا ہے کونڈیڈنڈے میں اچھی طرح سے پہلے گوشت کو صاف کیا گوشت کو دھو لیا ہے دھونے کے بعد میں نے خود گھر میں کمہ خود سے بنایا ہے بزار کا کیا ہوا کمہ نہیں لیا اس کے بعد اس میں سے اچھی طرح سے پانی نچوڑ کے پھر اس کو کونڈیڈنڈے میں ڈال کے پیس لیا ہے اس میں دھنیا پاورٹر مکس گرہ مسالے کا پاورٹر نمک پسی ہوئی سورخ میرچ پسی ہوئی ہلتی بھونا ہوا بیسن انڈا ڈال دیا ہے لسنہ درک کا پیسٹ بھی ڈالا ہے ہلتیار چھوٹے چھوٹے باہر بنا لیں آپ چاہیں تو شیپ میں اس سے بڑے بھی کر سکتے ہیں چھوٹے بھی لیکن میڈیم سا شیپ زیادہ بہتر ہے پھر وہ اندر سے اچھی طرح سے گال بھی جاتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے اس طرح سے سارے کے سارے جو یہ کوفتے یوں بنا لیں گے ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے جو میٹر ہیں ہمارے پاس اس کے کوفتے ہم بنا لیں گے کوفتے ہمارے سارے کے سارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ایک دیکچہ لیں گے اس میں پیاز ڈالیں گے گھی ڈالیں گے گھی تھوڑا بریانی سے زیادہ ڈالیں گے ہمارے پیاز کو براؤن کریں گے اتنا براؤن جتنا ہم بریانی بنانے کے لئے یا نمکین چاوز بنانے کے لئے براؤن جس طرح کا کرتے ہیں اس طرح کا ہم اس کو براؤن کریں دیمی آج پر اس کو گھی میں پھرائی کرتے جائیں گے دقریبا میں نے اس کے پاو گھیڈا ڈالیں گیا ہے اور اس کو براؤن کریں گے اب ہم بیاز کو پیاز ہمارے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں کھٹے جائے دیمی آج پیاز کے سالیں گے کھٹے جائے براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں پا کھٹے دیمی آج پا سکیں گے موسیقی 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 خوفتوں کے لئے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں گوشت لیا ہے کچھا اس کا قیمہ بنایا ہے قیمے کو بعد میں کولی ڈینڈے میں پیچ لیا ہے پھر اس میں نمک میر سے حلتی خوشکتا نیا کا پودر گرم مسالے کا پودر پھنا ہوا دیس پھین اور ایک قدر انڈا شامل کیا ہے پھر ان کے اس طرح سے بارسی بنا لیے اب اس کو اس مسالے میں ڈالیں گے اس کو اس طرح سے ہلکی آج ہے اتنی آج ہے اس طرح سے پھر رکھ دیں گے پھر پھر آج ہلکی رکھیں گے اس طرح سے ان کو ہلاتے جائیں گے چمچ کا استعمال نہیں کریں گے اس طرح آپ تقریباً دو یا تین منٹ کریں گے یہ جب آپ دیکھیں کہ کوفتے ذرا ٹھہر گئے تو پھر آپ ڈھونک چمچ کے ساتھ ان کو پانچ منٹ تک آپ اسی طرح سے دھیمی آج پر کوفتوں کو اسی کھی اور یہ جو بھونے ہوئے پیاس پیاس کا پیسٹ ہے اس میں آپ پھرائی کریں گے پھرکیاں پھرکیاں یہ دیکھیں 5 منٹ میں نے آپ کو پھار تھا لیکن ان کو فرائی ہونے میں 10 منٹ لگے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 منٹ تک آپ نے یوں ہلانا ہے چمچ کا استعمال بلکل نہیں کرنا ورنہ ہمارے کوشتے ٹوٹ جائیں گے پھر آستہ آستہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ ہاڈ ہو گئے ہیں تو ان کو یوں چمچیں ہلاتے گئے ہیں کوفتوں کا کلر براون ہو چکا ہے گھی چھوڑ دیا ہے بہت پیاری خوشبو بھی آ رہی ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے دہی لیس انا درک کا پیسٹ لیس انا درک کا پیسٹ میں نے کوسٹوں میں بھی ڈالا تھا لیس انا دار پیسٹیں ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے ٹماتر سبز میرچیں نمک ہسپریز آئی کا آپ ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے سورف مرچ پسی ہوئی دو چمچ پابت گرم مسالہ جس میں لانگ کالی مرچ دار چینی زیرہ شامل ہے وہ ڈال دیں گے اور اب اس کو ہلکی آنچ پر بھوننا کیلئے گا اب پھر ہم اس مسالے کو ٹکیزن کو آنچ سے سات منٹ تک بھوننیں گے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھنیں گے تاکہ کوفتے اندر تک اچھی طرح سے گھل کوفتے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اچھی طرح سے مسالے میں بھون چکے ہیں اب اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈال کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گھل دیں اس کے بعد جتنے آپ کے پاس چاوار ہو اس میں دھگنا پانی ڈالنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے چاوار ایک کلو ہے تو آپ دو کلو پانی ڈال دیں اب یہ میں نے کھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو ڈھاپ دیا ہے تاکہ یہ کوفتے اندر تک اچھی طرح سے گھل جائے اور مسالہ بھی اس میں اچھی طرح سے رچ جائے خوشک ہو آنے لگے مسالہ بھی پانچ منٹ یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے آپ اس میں جتنے بھی آپ کے چاوار ہوں گے اس سے جھگنا پانی یعنی اگر آپ کے ادھا کلو چاوار ہے تو ایک کلو پانی اگر آپ کے ایک کلو چاوار ہے تو آپ دو کلو پانی اس میں ڈال دیں گے پانی ڈال دیا ہے جب یہ اوپر میں لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں چاوار شامر کریں پانی اوپرنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاوار ڈال دیں بہترین لمبے چاوار لیں گے آپ بریانی بنانے کے لئے کیمہ آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں مٹن میں بھی لے سکتے ہیں میں نے بڑے گوشت کا کیمہ لیا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے بریانی زیادہ رزیز بنیں گے سارے کے سارے چاوار ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے آپ ہم ہلا دیں گے اور ہلا کے ڈھاپ دیں گے جب اس میں تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو نیچے توا رکھ کے ہلکی آنچ کر کے بریانی کو ہم دم لگا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا پانی اندر رہ گیا ہے تو نیچے توا رکھ کے ہلکی آنچ کر کے اس کو اب ہم دام پہ لگا دیں گے اس کے اوپر اب یہ بند گوبی اور شنگلا میرچے جو کارتی تھی وہ پھلا دیں گے اور اس کو ہلا دیں گے دام پہ لگا کے مانچ منٹ کے بعد ایک دفعہ دیں گے پھر دھاپ دیں گے اور پھر جب مانچ منٹ کے بعد کھولیں گے تو ہماری کوفتہ بریانی تیار ہو چکی ہوگی انشاءاللہ 10 منٹ ہو چکے ہیں بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو اب ہم ڈش میں نکال لیں گے دیکھیں کوفتہ بھی ٹوٹا رہی ہیں بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کوفتہ بنایا ہے وہ ٹوٹ گئے اس طرح سے آپ بنائیں گے تو اسی طرح سے بنایں گے پوری ریسپی آپ لوگ دیکھا کریں پھر اس کو ٹرائے کریں یہ ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے پدینہ اور ہری مرچ کو پیس کر دہی میں شامل کیا ہے نامک مرچ گرم سالے کا پاورڈر زیرہ اس میں شامل کیا ہے اوپر سے اس طرح سے پدینے کے پتوں سے اور سبز مرچ سے ڈیکوریشن کیا ہے اب بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ پھول بنایا ہے اس کو یوں ہم سینٹر میں لگا دیں گے اس طرح سے اس کو دینے کے پتے لگا دیں گے ساتھ لیمن لگائیں گے اگر کوئی شوق سے مچوڑنا چاہے تو یہ دیکھیں کفتہ بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو بلکل سوفٹ ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے کوفتہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں بلکل سوفٹ ہیں اور ویسے بلکل کوئی بھی کوفتہ ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے آپ کوفتہ بریانی بنائیں ہوم میکنگ بار رخصانہ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ آپ مزیدار سی ریسپیز دیکھ سکیں کدرتی مناظر دیکھ سکیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹوٹا ہmatی ٹوٹا ہٹ